پی ایس پی ال کا پردیس ادھاکش بننے کے بعد آدیتی یادو سے خاص ملاقات کر کئی پہلوں پر بات کی ہے سمدھتا انیل یادو نے اور جانا ہے پارٹی کے راجنیتک بھوش کو لے کر دی آدیتی یادو کو پی ایس پی ال یعنی پرگتی سیل سمدھتی پارٹی کا پردیس ادھج بنائے گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں کار بہار گرہن کرنے کے بعد آدیتی یادو جی آدیتی جی ابھی آپ کو ایک نیا پر بھار ملا ہے کس طرح سے اس چنوٹی کو دیکھ رہے ہیں پارٹی کچھ سال پہلے بنی تھی لیکن ابھی بہت سے چیلنجز ہیں پارٹی کو اسٹیبل کرنے میں آج میں سمجھتا ہوں اگر ذمہ داری دی ہے پارٹی نے ہم کو تو میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں آنے والے سامنے میں چائن نکائے کے چناؤں ہوں یا دوہزار چوبیس کا چناؤں ہوں پارٹی کے نیتہ سے زیادہ پارٹی کے کارکرتہ چناؤں لڑتے ہیں جو گراؤنڈ لیویل پہ ہوتے ہیں پارٹی کا جو سنگٹھن ہوتا ہے جلس طرح پہ وہ چناؤں لڑتا ہے تو میری پراتھ مکتہ آنے والے کچھ سمیے کے لیے دو چار مہینوں میں یہی رہی گی کہ اتر پردیش میں سارے جلوں میں منڈلوں میں جا کر اپنی پارٹی کے کارکرتہوں سے ملنا انہیں مضبوط کرنا اور آنے والی جو چناؤں ہیں ان کے لیے کس طریقے سے سنگٹھے دنگ سے ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں اور جنتہ کے بیچ جو بھرم پھیلایا جا رہا ہے اس بھرم سے کیسے جنتہ کو باہر نکال کے ان کو سچائی کا سامنا کرانے کا کام کرانے والے دو چناؤں آنے والے پہلے نگر پالی کا چناؤں آرہا ہے نگر نگم کا اس کے بعد لوگ سبھا کا چناؤں آرہا ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں کیا ابھی آپ لوگ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا ہے کتنی سیٹوں پر لڑنا ہے نہیں ابھی پارٹی کا جو نیتریت پہ ہے راشتر دیجی اور جو ہماری راشتر کمیٹی ہے اس نے ابھی یہ تہن نہیں کیا ہے کہ کتنی سیٹوں پر لڑنا ہے ابھی ہم نے اپنے لیے سبھی چیزیں کھولی رکھی ہیں سارے ساری سیٹوں پر آپشنز اوپن رکھے ہیں یدوونسی ویروں کا حوان کیا ہے تو یدوونسی تو ابھی پوری طرح سے آپ کو ہی پتہ ہے کہ ابھی سماجیدی پارٹی کے ساتھ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سیوپال جی نیا وکل دیتے ہیں مجبورتی سے کھڑے ہوتے ہیں تو یادو سماج ہے وہ سماجیدی پارٹی کو چھوڑ کے پرگتی سیل سماجیدی پارٹی کے ساتھ آئے گا دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ یادو سماج کے لیے خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو ماننی نیتا جی اس سے زیادہ کسی نہ کام نہیں کیا جہاں تک میرے سماج کی بات ہے تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے سمیے میں چاہے پرائیوٹ نوکری ہو یا سرکاری نوکری ہو اور یہ بات کہنے میں مجھے کہیں بھی قریج نہیں ہے کہ اگر آپ کے نام کے آگے عادب لگائے تو آپ کو پرتاڑنا جھیل نہیں پڑ رہی ہے سرکار اور عدکاریوں کے دوارہ تو وہ پرتاڑنا ختم ہو اس کے لیے ہم لڑیں گے اس کے بعد سماج نرنے کرے کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ نہیں جانا ہے بلکل تو آدیت تیادو جی کا صاف ماننا ہے کہ پارٹی اپنے پیروں پر دھیرے دھیرے کھڑی ہوگی اور بڑے سنخیہ میں لوگ اس سے جھولیں گے اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ سبح چناؤں کے بارے میں پارٹی نے ابھی کوئی decision نہیں لیا ہے کارکرتاؤں سے بات کرنے کے بعد اور سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے بعد ہی لوگ سبح میں کتنی سیٹوں پر لڑنا ہے پارٹی فیصلہ کرے گی ویڈیو جنل سفولہ سن کے ساتھ تنیلیا دو نیوز سٹیٹ لکھنا ہوں